موسیقی یہ حضرات مجھے بیجتے ہیں بڑے اور وہاں کھہمیں نہیں دیتے تو ایک مطبع ان پر صدمہ ہوا وہ صدمے میں خوب ہوئے کہ اللہ کو ایسا مکال بڑے کہ لے جاں وہ کہاں مطلع تو میر کرے جاؤں گے یہ بڑا تو حضرت فماتے تھے کہ تاری دعوت کے رونے سے بڑی برکت ہو گئی اب وہ شہر والے دور دور جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ پیادر جمعاتے ہیں ہر ہفتے ان کی جاؤں میں جو بیعت کے اسے میں سے ہر ہفتے تو فرماتے تھے ان کے رونے سے برکت ہو گئی تو آئی بلا ہوئی برکت اس نے حضرت فرماتے تھے کہ حق کی ابتداء ناغواریوں سے ہوگی علاج کی طرح سے کہ علاج کرانا ہے کہ کرواہٹ ہوگی علاج میں تکلیف ہوگی ابتداء اور علاج کی انتہاں کہ تندرسی علاج کی انتہاں کیا ہوتی ہے ہوگئی تندرسی جائیے گھر کہتے جانے داکٹر کہ جائیے آپ کھائیے پیئے اپنا کام پیجئے کوئی بات ہو جائے گا تو میرے پاس آنا کوئی بات محسوس کرو اپنی طبیعت میں تو میرے پاس آ جانا ورنہ اب ٹھیک ہے سب یہ کہتا ہے داکٹر نارمل حساب جاؤ ایسے ہی دین میں میرے دوستوں تو حضرت فرماتے تھے کہ ابتداء ناغواریوں سے ہوگی کہ کام نہیں بن رہا ہے کہ رو جب رونا ہوگا تو رحمت آجی اللہ کی رحمت ہے پانی کی طرح سے کہ پانی کہاں جاتا ہے کہ پستی کی طرف جہاں نیچہ ہوگی نو وہاں پانی جاتا ہے تو جگ جاؤ اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے رو کے بعد پھر رحمت برسے گی تو فرماتا کام نہیں بنی رو رونے سے کم بن جائے گا کہ کام کرنے والا کام کے لئے روئے کام کرنے والا اپنی حالات میں اللہ کے سامنے روئے تو تمام نبیوں نے کام کر کے اپنے آپ کو رولایا ہاں اور جب روئے تو کہوے تو کم ہو گیا آدمی اپنی پستی اپنے آجزی اپنے لاچاری کا اقرار کر اللہ کے سامنے کہ باز کہ جب تمہاری پستی لاچاری کا اقرار کیا باہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے قدرت ساتھ کرے گا یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کہاں آئے گی کہ جہاں آجزی آئے گی کمزوری ہوگی تو اللہ کی مدد کمزوروں کے ساتھ فطرت بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی ماں باپ اس کا اتنا خیال لگتے ہیں جب تک وہ چلتا فیرتا نہ ہو اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں کیا بھئے ہوتا نہیں ہوتا یہ فطرت کی مثالیں ہیں کہ اس میں چلنے پھننے کی طاقت نہیں ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی ماں لپک کر دودھ پلانے جاتی ہے اور اس کا موت میں اٹھا لیتے ہیں یہ فطرت ہے کہ جب کمزور ہو جاؤ گے کہ اللہ مدد کرے گا مجھے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وَحَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْسَرُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ کہ یاد رکھو تمہاری مدد ہوگی اور تمہیں رزق دیا جا لے گا وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جائے گا کہ کمزور ہیں مہ باپ کمزور ہیں مہ باپ کمانتے نہیں تو اللہ بیٹے کو روجی دے گا جو کما رہا ہے وہ وہ ان کے مہ باپ کی وجہ سے مل رہی ہے کیونکہ وہ لاچار ہو گئے ہیں وہ اس کے چھوٹے بچوں کی وجہ سے روزی اللہ دیتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے اس کا آیالدار ہے یہ آدمی آیالدار ہے تو اللہ اسے روزی دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کماتا ہوں کہ نہیں تجھے کو تیرے بوٹے مہ باپ بہت تجھے دے چھوٹے چھوٹے بچے کمزور ہیں آیالداری تیرے زمین ہے اس لئے تجھ کو روجی دے رہے ہیں اے سیری دین کے کام میں ہے کہ اب یہ کمزور پڑھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی یا اللہ کے سامنے روئے کہ پھر خیصلے ہوں گی آسمان پر مدد کے وَنُرِدُ عَنَّمُنَّا لَلَّذِي نَسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْدِ وَنَجَعَ لَهُمْ أَئِمَّتًا وَنَجَعَ لَهُمُ الْوَارِسِينَ بنی اسرائیل کے لئے کہ ہم نے ارادہ کر لیا اللہ فرماتے ہیں ہم مہابد عالت ہیں ہم نے ارادے کیے ہیں کہ جیس کو زمین میں مصر میں بنی اسرائیل کو کمزور بنا رکھا ہے فیرون نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں کی مدد کریں گے انہیں پر احسان کریں گے انہیں اس کو اوپر لاؤیں گے جیس کو فیرون دبارا ہاں تو جیس کو کمزور بنا رکھا ہے ہم اس کی مدد کریں گے ہم ان کی مدد کریں گے اور انہیں مجھا لاؤں گے ان کے حالات میں تبدیل ہی لاؤں گے یہ فیصلے سنوئے ہیں یہ قرآن شریف پڑھیں گے